یہ ویڈیو بہت رینڈم ہے کیونکہ ابھی ابھی جسٹ ہم میں انسٹرگرام چلا رہے تھے اور کسی نے یہ سوال پوچھا کہ میرا ایکس یا میری ایکس مطلب میں دونوں کے لیے لے رہا ہوں لڑکا یا لڑکی واپس مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں کیا کروں کیا نہیں کروں کچھ بتا دو کچھ ٹپس دے دو تو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر بائے چانس گلتی سے کیسے بھی آپ کا ایکس یا آپ کی ایکس آپ کو میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بلکل نہیں کرنی چاہیے تو یہ ویڈیو ایک پرفیٹ گائیڈ ہونے والا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی کال آئے گا جو کہ 90% آ جاتا ہے تو تب کیسے رییکٹ کرنا ہے اور کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے چلو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے بات کرتے ہیں جو بلکل نہیں کرنی چاہیے سو پہلی چیز جیسے ہی کال آئے ڈیسپریٹ مت ہو جانا اگر کال یا میسیج یا کبھی کہیں پہ مل جاتے ہیں تو جتنا آپ کیجول بیہیو کر سکتے ہو جتنا آپ لائٹ بیہیو کر سکتے ہو جتنا آپ پول بیہیو کر سکتے ہو اتنا زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو بلکل بھی ایسے مت کرنا کہ آپ ایسے دکھانے لگ جاؤ ایک دم سے کہ مجھے کتنا پیار ہے یا میں تمہارے ہی خون کا انتظار کر رہا تھا یا میں پاگل ہو رہا تھا تمہارے لیے ٹھیک ہے یا ہو رہی تھی ایسا مت کرنا یہ اسے یہ بتائے گا کہ یار یہ ابھی بھی ڈیسپریٹ ہے اور I don't want to be with them کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے جو already ہمارے پاس ہوتے ہیں مطلب ہمیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے تو ایکچول میں لوگ ان چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے اور جنہیں وہ پانا چاہتے ہیں یا جو کبھی ان کی تھی پر وہ آج ویسا ان کو priority یا چیزیں نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو first point is desperate مت ہو جانا پاگل مت ہو جانا second thing phone آتے ہی یا بات کرتے کرتے ہی پہلی بار پہلے دن میں یا پہلے ہفتے میں واپس اپنی پرانی یادے یا جن باتوں پہ لڑائی ہوئی تھی ان کے بارے میں discuss مت کرنا یہ ساری situation ایک مہینے دو مہینے دین مہینے کے اندر ہی آتی ہے اور اس time پہ زیادہ تر لوگ کچھ کر نہیں رہے ہوتے ان تین مہینے کے بیچ میں صرف اپنے ex کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ میں نے no contact rule والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کا break up ہو اور آپ basically انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کیا پتا آپ کا ex واپس آ جائے اس دوران اپنی personality پہ اپنی life میں بہت زیادہ کام کرو اب جو no contact rule جنہوں نے بھی follow کیا یا جنہوں نے اپنی personality پہ کام کیا ہوگا ان کو اس بات کا بہت فائدہ ہوگا کہ جب ان کے ex کا phone آئے گا تو they have lot of things to talk اور جو کی نئی باتیں ہوں گی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی suppose کہ آپ کبھی جم نہیں گئے پر آپ اپنے break up face کے اندر جم جانا شروع کرتے ہو یا آپ اپنی body میں changes لاتے ہو یا اپنی personality میں changes لاتے ہو سو جب آپ کی ex کا phone آئے گا تو آپ کے پاس بہت کچھ نئی چیزیں ہوں گی اسے بتانے کو اس کے ساتھ discuss کرنے کو سو آپ پرانی یادے پرانی ghisی بیٹی باتیں لے کے نہیں آؤگے جو کی اچھی بات ہے کیونکہ شاید وہ انسان frustrate ہو کے واپس کیونکہ دیکھو کوئی انسان نے کہا decision لے لیا ہے اور پھر وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے پاس واپس call کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ابھی اپنی life میں اس phase میں نہیں ہے جو وہ پرانی باتیں discuss کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ کچھ نئی باتیں ہوں کچھ fresh mind سے وہ بات کر پائے جو اپنی life ہے اس سے بھی وہ escape ڈھونڈ رہا ہے یا ڈھونڈ رہی ہے تیسرا آپ اسے یہ نہ دکھائیں کہ ابھی بھی وہ اس priority کو یا اس level کی importance deserve کرتا ہے یا کرتی ہے آپ کی life میں مطلب آپ کو اس سے بات تو کرنی ہے جیسے پہلی بار phone آیا تو آپ نے آدھے گھنٹے بات کی اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ اسے بولیں کہ ٹھیک ہے ہم بزی میں تمہیں بات میں کرتا ہوں اور بات میں بھی call کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا hold کر کے سبر سکتی سکتی رکھنی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت سائے لوگ پہلی بار میں بھہ جاتے ہیں اگر اس میں call کر دیا پہلی بار میں اٹھا لیں گے پھر ایک دو گھنٹے بات کر لیں گے اس سے کیا ہے آگے والے آدمی نے call بھی کیا تو آپ نے already اس کا من بھڑھ دیا مطلب suppose کی آپ کو مہی کھانے کا من کیا اور ابھی چار پلیٹ میں کی من رہا ہے کہ میں نے آپ کو دے دی تو آپ کا من اپ جائے گا اس سے ویسے ہی اگر اس کا آپ سے بات کرنے کا من کیا پر آپ نے پندرہ منٹ بات کی اس کے بعد آپ نے کہا I am busy I will talk to you later ابھی میں کچھ کام کر رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ اسے یہ message جائے گا کہ آپ مطلب وہ اتنے ضروری بھی نہیں ہے بہت سائے لوگ سوچیں گے کہ سر اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ کہیں چلے ہی نہ جائے اس کو لگے کہ ہم اس سے پیار ہی نہیں کرتے ایسا نہیں ہوتا لوگ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جو انہیں مطلب زیادہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو کوئی بھی انسان آپ نے دیکھا ہوگا جو انہیں پیار کم دیتا ہے اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو کم بات کرنے ہیں ٹھیک ہے اسے یہ priority نہیں دینی ہے اس کو لگنا نہیں چاہیے کہ جو اسے پہلے priority یا importance ملتی تھی وہ free میں ملتی تھی اور ایسے ہی مل جائے گی ٹھیک ہے اسے hard work کرنے دو وہ priority اور importance واپس لینے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ priority اور importance اسے مت دینا چوتھی چیز جو آپ کو بلکل نہیں کرنی ہے وہ ہے کہ اپنے پارٹنر کو یہ نہیں دکھانا ہے کہ آپ کی زندگی ان کے بینا بلکل خراب ہے جھنڈ ہے جو بھی آپ کو بولنا ہے وہ بولو یہ نا misconception ہے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کو یہ بتائیں گے نا کہ ہم اس کے بینا خوش نہیں ہیں میری زندگی تو صرف تمہارے سے ہی تھی اور تمہارے بینا تو میری زندگی بلکل خالی ہو گئی ہے تو actual میں یہ غلط impact ڈالتا ہے actual میں یہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ کے ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کو وہ call کرے یا message کرے تو اس time پہ آپ کو اپنے آپ کو emotionally یا weak نہیں دکھانا ہے اداس نہیں دکھانا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ you are having fun in your life آپ مزے کر رہے ہو جیسے call آیا تو آپ نے ایسے نہیں بولنا ہے کہ ہاں کیا ہوا آگئی یاد میری ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو الٹا آپ کو اور excitement سے بولنا ہے ارے کافی دنوں بعد call کیا کیا ہو گیا گلتی سے ڈائل ہو گیا تھوڑا joke ماننے کی کوشش کرو تھوڑا funny ہونے کی کوشش کرو ارے گلتی سے میرا نمبر کسے ڈائل ہو گیا ٹھیک ہے ارے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ایسے کر کے جب آپ ایک fun way میں conversation شروع کرو گے تو اگر وہ emotional بھی ہوگی تو وہ تھوڑا سا funny ہو جائے گا اور اس نے call کیا آپ کو آپ emotional بات کرنے لگے آپ نے ایک ڈیڑو انٹرپ آتی اس کے بعد وہ call نہیں کرے گی ٹھیک ہے یا کرے گا ٹھیک ہے تو کوشش کرو slowly gradually conversation کو آگے بڑھا point number five کوشش کرو کہ وہ پہلا step لیں جلدی سے جلدی ملنے کی کوشش مت کرو دھیرے دھیرے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ex نے آج آپ کو phone کر دیا تو آپ سوچتے ہو کہ آپ سب normal ہو گیا تو آپ شام کو پھر سے اسے call کرنے لگتے ہو اگلے دن اسے call کرنے لگتے ہو آپ ملنے کے لیے بولتے ہو اگر آس پاس رہتے ہو اور ملنا بھی چاہتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے actual میں آپ کی personality weak دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کرو کہ آپ اسے کوئی بھی first move لینے کے لیے مت بولو ٹھیک ہے آپ اپنی طرف رہو ٹھیک ہے اگر اسے first move لینا ہے اسے call کرنا ہے اسے ملنا ہے ہاں وہ تھوڑا سا frustrating ہو سکتا ہے کہ آپ کو hold کرنا پڑے تھوڑی patience دکھانی پڑے پر کبھی بھی first move آپ مت لینا کہ آپ اسے بولو کہ ملتے ہیں کل ملتے ہیں شام کو ملتے ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا آپ کو اسے first move لینے کے لیے اسے encourage کرنا ہے کہ وہ اگلا آدمی first move لے اور اسے satisfy نہیں ہونے دینا ہے مطلب کئی بار ہوتا ہے کہ اس کو آپ سے بات کرنے کی craving ہے اور وہ بات کرتا ہے اور وہ کرتا ہے یا کرتا ہے وہ satisfy ہو گیا اور وہ پھر اس کا call ہی نہیں کرتا تو آپ کو ایسا react کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے call کر دیا good ہم نے 15 منٹ بعد کی okay bye شاید اب ہم call پہ بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایسا آپ کو دکھانا ہے کیا پتا وہ دوسرے دن call کرے یا کیا پتا وہ ایک دن call کرے اس کے چار پانچ دن بعد call کرے تو آپ کو wait کرنا پڑے گا ایسے نہیں کرنا کہ صبح call کر دیا اب آپ شام کو آپ نے کر دیا رات کو good night کرو پھر وہ آپ پھر سے وہی چیزیں start کر رہا ہو تو وہ چیزیں مت کرو ٹھیک ہے تو یہ point تھے جو آپ کو بالکل نہیں کرنے چاہیے اب unique opposite ہے جو آپ کو کرنے چاہیے ویسے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں first point جو میں نے بتایا کہ آپ کو desperate نہیں دکھنا ہے اس کا مطلب آپ کو بالکل کاملی بات کرنی آپ کو بالکل cool ہو کے بات کرنی آپ کو یہ نہیں دکھانا ہے کہ میں تمہارا انتظار کرنا تھا ٹھیک ہے دوسری چیز priority اپنی life کو پہلے دینی اور یہ seriously ایسا کرنا پڑے گا اسے بولو کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں یا اپنا office کا کام کر رہا ہوں یا college کا کام کر رہا ہو میں وہ رہا ہوں آئی ویل ڈاک ٹو ی لیٹر ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ کو فون کرنے کے ضرورت نہیں let them take first step ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو بھی point میں نے بتائے انہی opposite points کو consider کرنا ہے آپ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور پھر ہی اپنا action لینا یہ ویڈیو بہت ضروری ہے جن کا ایکس انہیں بار بار اپروچ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی دوست ہے جس کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو اسے بھیج دو آئی ہوپ کی یا ویڈیو آپ کو help کی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا like button دو آئی ایسا کوئی topic جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سبسکرائب کر دیجئے ٹاٹا بائی بائی جائن جائب بارت لفی آل